آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اردو میں پرسنل سٹیٹمنٹ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور اس کا بیٹر اور دروس طریقہ کیا ہے مجھے بہت سارے سٹوڈنٹس یہ کمنٹس اور میسیجز کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اردو میں پرسنل سٹیٹمنٹ کا طریقہ بتائیں تو آج اسی ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے پرسنل سٹیٹمنٹ کس طرح سے لکھنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بار انہوں نے پرسنل سٹیٹمنٹ کا جو طریقہ وہ چینج کر دیا اس بار آپ کو جو پیجز ہیں وہ اس طرح کے نظر آئیں گے جیسے ایک چھوٹی ڈائری ہوتی ہے گھر میں لکھنے والی اس طرح کے پیجز نظر آئیں گے اور یہ آپ کو صرف چار پیج ملیں گے آپ نے ڈیڑھ پیج کی اوپر اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ اور باقی جو پیجز بچ جائیں گے ان کی اوپر آپ نے اپنا ایسے لکھنا ہے اور لکھنا یونیک اور مختصر سٹائل سے ہے آپ نے زیادہ لمبا اور زیادہ بڑھا کر نہیں لکھنا بلکہ یونیک اور شارٹس ہے دیئر سٹوڈنٹس میں لارڈ میشن ٹیسٹ کے اوپر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں میں سارے سٹوڈنٹس کے جو کنفیوجن والے قویسٹنز ہیں وہ پک کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کسی قسم کا قویسٹن ہے جو لیڈ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ لوگ مجھے اس ویڈیو کے کمینڈ سیکشنیں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے قویسٹن کو پک کروں گا اور اس کا آنسر بھی دوں گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کے جانب اور سمجھتے ہیں جی کس طرح سے آپ نے اردو میں پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنی ہے تو اب چلتے ہیں جی پرسنل سٹیٹمنٹ کے طریقے کی جانب اور یہ کتنی لائنز کے لکھنا ہے میں اب یہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے لکھی ہے یہ ایک سائٹ پھر اس کے بعد دوسری سائٹ تیسری سائٹ یہاں پہ آپ نے کنکلوجن کر دینا ہے اب آپ نے یہ کس طرح سے لکھنی ہے آپ آپ کو لکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے چار سے پانچ لائنوں میں اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے پھر ایک سو دو لائن میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ لاکیوں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو جو ٹاپک پوچھا جائے گا اس کی جو ڈیفیکٹس ہوں گے اس کی جو سمجھ لیجئے کہ بیڈ امپریشنز ہوں گے وہ آپ نے بیان کرنے ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے بیٹر کر سکتے ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے آپ اس کو کس طرح سے بیٹر کر سکتے ہیں پھر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس جو آپ کو ٹاپک دیا گیا ہے اس کی اس دور میں لوگوں کے لیے کیا اہمیت ہے کیا ویلیو آپ نے وہ لکھنی ہے پھر آخری پیج پر آپ نے ایزا اوفیسر سمجھنا ہے خود کو آپ نے خود کو ایسا سمجھنا ہے کہ جیسے آپ اس پروفیشن کے ایک ہیڈ ڈپارٹمنٹ کے اوفیسر آپ نے اپنی رائے کا ہی ظہار کرنا ہے اور رائے جوہاں نے اتنی ہائی فائی نہیں دے دینی کہ اگر اگزیمنر یہی سمجھے کہ اس نے تو خود سے چھوڑی ہوئی ہے بلکہ آپ نے یونیک اور مختصر سٹائل سے لکھنی ہے تو یہ تھی جی آپ کی اردو میں پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنے کا طریقہ اگر کسی دوست کو سٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ چلی تو آپ اس ویڈیو کو پاوز کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سارا طریقہ آپ کو روبرو شیئر کر دیا آپ اسے ایک بار ریڈ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پرسنل سٹیٹمنٹ لکھتے کیسے طرح ہیں اب چلتے ہیں جی اس بات کی جانب کہ آپ نے پرسنل سٹیٹمنٹ کتنے پیجز کی لکھنی ہے تو پرسنل سٹیٹمنٹ آپ نے سب سے پہلے ایک سائٹ دو سائٹ اور تیسری تین سائٹ کی لکھنی ہے بس باقی جو آپ کو ملے گے نا چار پیجز باقی جو چار پیجز بات جائیں گے ان کو اوپر آپ نے ایسے لکھنا ہے